سو دوستو ایک اور نیا دن اور میں بلدیر پرمار حاضر ہوں ایک نئی کہانی ایک نیا قصہ لے کر آج میں بات کروں گا آپ کے ساتھ جو ہماری تلک نگر کی سیریز چل رہی ہے اس کڑی کا آخری اپیسوڈ ہے اور وہاں پہ جس ایک کریکٹر کا میں نے ذکر کیا تھا کہ پری تناشخہ شاید یہ بھول گیا تھا کہ اسی کلونی میں چھوٹا راجن کے مسیرے بہائی پر بھاگ کر کاکڑے کا مرڈر بھی ہوا تھا ایک اس کی چھوٹی تھی کہانی آخر میں سناؤں گا کیا ہوا تھا کیسے وہ بہت انٹریسٹنگ کتھا ہے اور دوسرا اس علاقے کا بڑے راجن کے ٹائم سے جو سب سے خطرناک کرمینل تھا جس کو اوریجنل راون کہا جاتا ہے اس کا نام بہت کم لوگوں کو لینا آتا تھا لیکن سب لوگ تلک نگر میں اور آت پاس کے علاقے میں اس کو راون کے نام سے جانتے تھے ایک راون کا نام تو آپ نے سنا ہے بہت بار امرناک راون کے نام سے مشہور ہوا لیکن امرناک کے راون بننے کے پہلے بڑا راجن کا دائیں ہاتھ بھی راون کے نام سے جانا جاتا تھا تو آج راون کی کہانی میں آپ کو سناوں گا کیسے یہ قادمی کا سر کاٹ کے اس نے پوری کلونی میں گھومیا بہت دراؤنا منظر تھا لوگوں نے کھڑکیاں بند کر لی دروازے بند کر لے کون تھا وہ راون اس کی کہانی میں آپ کو سناوں گا لیکن پہلے کاکڑے کی کہانی وہ دور تھا جب بڑا راجن کی ڈیتھ کے بعد چھوٹا راجن کا نیا نیا سامراجیا چلنا شروع ہوا تھا چلنا کیا بہت اوپر پہنچ گیا تھا اور تب تک چھوٹا راجن کے نام سے لوگ ڈرنے لگے تھے بڑے بڑے لوگ انڈر ورڈ کے بزنس والے بیلڈر ڈاکٹر ہر قسم کی لوگ چھوٹا راجن کے نام سے ڈرتے تھے اور وہ اس ٹائم پہ جب کوئی بڑے کام کے لیے جانا ہوتا تھا جہاں کوئی بڑی راکم انوالڈ ہوتی تھی بڑا سہودہ انوالڈ ہوتا تھا تو اس کے لیے بڑے لوگوں کو بھیجا جاتا تھا بڑے لوگوں میں آتے تھے پرباکر کاکڑے چھوٹا راجن کا بھائی ڈینی جو تھا اس کا خاص آدمی نپالی ڈینی نپالی اور بندی اماما یہ تین آدمی خاص طور پہ خاص خاص کاموں کے لیے جہاں بڑی راکم جاؤکہ سیریس میٹر انوالڈ ہوتا تھا تو یہ تینوں لوگ جاتے تھے میرے ایک سورس نے بتایا کہ کمپنی کا اگر اوپر سے آرڈر آ گیا کہ یہ کام کرنا ہے تو یہ تینوں جا کے وہ کام کر کے آ جاتے تھے وہ بھلے آدمی مارنے کا ہو پیسہ وصولی کا ہو ہفتہ وصولی کا ہو کچھ بھی ہو تو اس سمیں پہ جو پرباکر کاکڑے تھا وہ اس کے پہلے جو جس رابن کی میں بات کرتا ہوں اس کے ساتھ بھی پرباکر کاکڑے نے کام کیا ہوا تھا بڑے راجن کے ٹائم پہ اور وہ اسی اسی ایریا میں رہتا تھا تلک نگر میں ستر نگر بلڈنگ ستر نمبر بلڈنگ میں سیکنڈ فلور پہ تو جب یہ کام پورے زوروں پہ تھا تو ایک کسی بلڈر سے بڑیاں ماما نے بڑیاں ماما نے فون کر کے دھمکی دے کے کوئی بڑی رقم مانگی جو بلڈر آل لڑی ارنگولی کے گینک کے ساتھ انوال تھا وہاں بھی پیسے دیتا تھا تو کل کے اپیسوڈ میں شاید جب پرسوں کو میں نے بتایا تھا کہ وہ اشوک جوشی کے لوگوں نے حملہ کیا تھا وہ اصل میں حملہ ارنگولی کے لوگوں نے کیا تھا دھگڑی چال سے آئے تھے ایک ماروتی وین لے کے اومنی وین جس میں چار لوگ تھے چاروں میں سے جو گاڑی کے اندر چار لوگ تھے وہ بڑیا ماما کو مارنے جا کڈنپ کر کے ساتھ میں لے کے جانے آئے تھے آپ کو معلوم ہے کہ اومنی وین کا سلائیڈنگ ڈور ہوتا تھا کھولنا آدمی اکا اندر ڈالنا سلائیڈ کرنا اور بھاگ جانا اور اندر جو آدمی ایک بار آ گیا وہ بھاگنا اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا تھا تو اس کلونی میں تلک نگر میں وہ چاروں لوگ جن میں سے ایک آدمی تلک نگر کا ہی رہنے والا تھا جو ان باقی کے تین لوگوں کو کلونی کے اندر کی جو راستے ہیں وہ بتا رہا تھا کہاں کہاں بڑیا ماما ہو سکتا ہے وہ جگہ ان کو دکھا رہا تھا اور انہوں نے جانکار جو لوگ جو جنہوں نے وہ سین دیکھا تھا ان کا کہنا ہے کہ تین چکر اس ماروٹی وین نے تلک نگر کی اس بستی میں نکالے لیکن بڑیاں ماما ان کو کہیں نظر نہیں آیا تو جب وہ واپس جا رہے تھے تو ستر نمبر بلڈنگ کے باہر ان کو پر بھاگ کر کاکڑے نظر آ گیا اور اس کی اوپر انہوں نے اندہ دھند گولیاں چلانی شروع کر دی کاکڑے کے ساتھ دو آدمی اور تھے ایک اس کا اور کوئی دوست تھا اس کا سرنیم بھی کاکڑے تھا اور اس دوست تھا ایک ماما جس کو مراتی میں کاکہ کہہ دیتے ہیں وہ بھی ساتھ میں تھا تو چل کے آ رہے تھے جب گولیاں چلی وہ دوسرا جو کاکڑے تھا وہ بھاگ گیا یانگ تھا لیکن جو ماما تھا وہ تھوڑا ایجر تھا وہ ساتھ میں گٹر تھا ایک منسپل کا گٹر کارپوریشن اس میں کود گیا اور اس زمانے میں جو بھائی کے انڈرگراؤنڈ گٹر ہوا کرتے تھے وہ زمین کے آگے کی آگے جاتے بہت دور جا کے نکلتے رہتے تھے اور جب گولیاں چلنے لگی وہ ماما گٹر میں گرا اور وہاں سے کوئی ڈیڑھ پرلانٹ کی دوری پر جا کے اس کو باہر نکلنے کا راستہ ملا تو وہ گٹر سے باہر نکلا تب تک وہ جو مروتی وین تھی ارنگولی کے لوگ تھے وہ پرباکر کاکڑے کو مار کے وہاں سے نکل چکے تھے یہ ایک ایسا حادثہ تھا جس نے تلک نگر کی اس بستی کو قرونی کو ایک دم دہلا کے رکھ دیا تو یہ پہلے ہی بات نہیں تھی جب تلک نگر کے لوگوں نے اس قسم کا خون قرابہ اپنی آنکھوں کے سامنے دن دہارے دیکھا اب بات کرتے ہیں راون کی کیوں تھا وہ راون کیوں اس کا نام راون پڑا اس کے دو تین کارن ہیں ایک تو وہ جیسے کاکڑے جو تھا پرباکر کاکڑے وہ تقریباً چھے پھر دو انچ کی ہائٹ تھی فیزیکل بہت تکڑا تھا بہت سٹرونگ تھا دو چار لوگوں سے خالی ہاتھ بھی لڑ سکتا تھا یہ اس کی دادا گری کا ایک کارن تھا لیکن اس سے بھی اور سٹرونگ تھا راون تلک نگر کا راون اس کا اصلی نام تھا راون ریڈی تو راون کہنا لوگوں کے لئے تھوڑا تھا مشکل ہوتا تھا تو لوکل بہت بہت سے لوگ راون ریڈی بول دیتے تھے راون ریڈی یا راون 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 ریڈی اس طرح سے کرتے کرتے اس کا جو سب سے آسان نام مشہور ہو گیا وہ راون مشہور ہو گیا اور وہ اتنا خطرناک آدمی تھا اس کو جو جان پچان کے لوگ کہتے ہے کہ اس میں ایک بہنسے جتنی طاقت تھی اور بہنسے کی طرح بولتے ہیں اس کا رنگ بھی کالا تھا بہت کالا تھا رابنا تھا اور بہت بھاری بھر کم آدمی اور کوئتہ ہاتھ میں لے کے چوپر ہمیشہ ہاتھ میں رکھتا تھا اور تلک نگر کی سرکوں میں گھومتا تھا اور جیسے ہی وہ تلک نگر سرک پہ گھومتا تھا اس علاقے کے بچے عورتیں راستہ چھوڑ کے اپنے گھر میں بھاگ کے دروازے بد کر لیتے تھے اور وہ آدمی بڑا راجن کا خاص تھا انہی دنوں میں پلیس کے اوپر اٹیک بھی ہوئے تھے ٹکٹوں کی بلیک کو لے کے پلیس والے بلیک کیوں کو پکڑ دیں جاتے تھے اور بڑا راجن کے لوگ پلیس پالٹی کے اوپر اٹیک کرتے تھے ان میں سے ایک میرے مطر بھی ہیں پلیس کے آفیسر ریٹائر ہوئے ان کے اوپر بھی اٹھارہ چاکو چاوپر مارے گئے تھے ان کو پلیس والے کو اور میں نے ان کو جب رابن کی بات کر رہا تھا تو ان کو میں نے پوچھا کیا یہ نہیں پاتا اس کے ایک بار سے میری گردن کٹ جاتی باقی لوگوں کے تو اٹھارہ چاکو میں نے کھا لیے وہ ہوتا تو ایک بھی نہیں چاوپر کھا سکتا تھا میں اتنے زور سے مارتا وہ اس ہی طرح جو انسپیکٹر سل مرکر کے اوپر اور ان کے دو ساتھ کے کی اوپر جان لیوہ حملہ ہوا تھا لیکن اس میں تینوں پلیس والے بہت بری طرح زخمی ہوئے تھے ان کے اوپر بھی سولہ سولہ ستنہ ستنہ بار ایک آدمی ہوئے تو میں نے ان آفیسر کو پوچھا کہ جو دوسرا اٹیک ہوا تھا انسپیکٹر سرمال کر اور ان کے ساتھیوں پہ کیا اس میں بھی روانہ جھرابن تھا بولتے نہیں اس میں بھی نہیں تھا اس میں بھی ہوتا تو تینوں نہیں بچتے تھے جس حقش کے بارے میں پلیس والوں کا یہ کہنا ہے کہ اس کے بار سے نہیں بچتے تھے ہم مر جاتے تھے اس آدمی کی کیا دہشت ہوگی آپ پندازہ لگا دی تو میں بتاتا ہوں آپ دہشت کیسے تھی کیوں ہوئی ایک بار اس کلانی کے باہر کہیں جو عمر محل جو ناکہ ہے سگنل ہے وہاں سے ایک روڈ سیدھی آگے نکل جاتی ہے گاڑ کو پر ایریا کی طرف پر اور اس کے پہلے ہی تلک رگر کلانی کا گیت آج جاتا ہے جو مین روڈ پہ تو وہاں سے باہر کہیں اس کا کسی آدمی سے جھگڑا ہوتا ہے تب ہی انڈر ورڈ اتنا اور گینایز نہیں تھا بڑا راجن کے ٹائم کی بات ہے انیس سو اتھی اکاتھی کی تو باہر جھگڑا ہوتا آگے ایک رکشہ بھلا واپس جا رہا ہوتا ہے پس ہنجر چھوڑ کے اس کو روکتا ہے اس کے رکشہ میں بیٹھتا ہے اور رکشہ میں بیٹھ کے وہ مرے وہ آدمی کا سر ہاتھ میں لے کے یہ پوری کالونی میں رکشہ میں چکر لگاتا ہے اب اندازہ لگائیے جو لوگ ہزاروں لوگ وہاں پہ رہنے والے ایک سو اٹھ سٹ بیلڈنگ ہیں وہاں پہ وان سکسٹی ایٹ بیلڈنگ تو اس کالونی کے اندر ہیں اور وہاں سے وہ پوری بیلڈنگ وں ہمیں کو رہے اس کی منڈی ہاتھ میں لے کے دکھا رہے ہو اتنا ٹیرر تھا اس آدمی کا اور اس کا ہوا کیا اس کا نتیزہ اس کے بعد تقریباً ڈیڑھ سال تک مین روڈ سے کالونی کے اندر کوئی آٹو رکشہ نہیں آیا سب آٹو رکشہ والے سواری کو باہر اتار دیتے تھے اور اندر تک لوگوں کو جو آدھے میل سے بھی جیدہ پڑ جاتا ہے وہاں تک لوگوں کو پیزل جانا پڑتا تھا عورتوں کو بچوں کو رکشے والا آٹو رکشہ والا لیٹ سال تک اس کلونی میں نہیں آیا اس لرسے کہ روڈ روڈ اپسٹ ہو گیا تو اس کو علاج کروانے کی جرورت پڑی وہ کسی چھوٹے اخبار میں یہ پورا رکشے والے کا بیان چھا پاتا تو اس قسم کی حرکتیں کرتے تھے اس زمانے کے لوگ اور اس کی جو پلیس والے تھے اس کو بھی کوئی اتنا دکھل نہیں دیتے تو اس سے ڈھرتے تھے جب دوا نہیں تھا کیا تھا لیکن کسی پلیس والے نے کوئی اکشن نہیں لیا اس کے بعد کوئی ایک سال کے بعد تقریبا اس آدمی کو پھر کسی کے ساتھ جھگڑا ہوا وہ لوگ پھر پوری تیاری سے آئے تھے وہ لوگ تلک نگر میں گھستے ہیں اسی طرح کچھ لوگ جو وہاں کے نہیں تھے سہکار جو سنیمہ ہے جہاں پہ ان کا بڑے راجن کا ٹھوٹے راجن کا ٹکنے بلہک کرنے کا جو سلسلہ شلوع ہوتا ہے اس کے پاس نیچے ایک گپال نگر کر کے کوئی ایریا ہے بستی ہے وہاں پہ ایک کو آدمی کوئی سٹال رگاتا تھا چھوٹے کھانے پینے کی کوئی تو وہاں پہ یہ راوڑا بیٹھا اس کے ساتھ کچھ کھا پی رہا تھا تو باہر کے لوگ آکے اس کو ایڈنٹی فائی کرتے ہیں لیکن اس کے سامنے نہیں آتے ان کو پتا تھا کہ اگر سامنے آگئے تو اس کا چوپر ہے چلا کے اس کے بعد بھی اس کو کارتے رہے وہ اپنے تلوار سے اور چوپر سے کہ 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 یہ بچ گیا تو پھر ہمیں نہیں چھوڑے گا تو آپ دیکھیں اوپر والے کا انصاف بھی ایسا ہوتا ہے جس طرح وہ لوگوں کا سر کارتا تھا اسی طرح ایک کچھ لوگ آئے باہر کے اور اس کا سر کٹ چلے گئے تو کلونی کے لوگ میری جو پچھلے اتنے دروز سے بہت ساری لوگوں سے بات ہو رہی تھی سب کا کہنا تھا کہ ان کے تلک نگر میں تین آدمی آئی تک سب سے ڈینجر ہوئے اور تینوں ڈینجر آدمیوں میں بڑے راجن کا نام نہیں اور چھوٹا راجن کا نام نہیں سب ڈینجر لوگوں میں سب سے بڑا نام راون کا ہے ریڈی کا دوسرا نام کاکڑے بھائی کا اور تیسرا نام آپ سن کے احران رہ جاؤگے ڈیوڑ پردیسی ڈیوڑ پردیسی بھی بڑا راجن کے ٹائم کا تھا تو یہ تینوں لوگ جو تھے بڑا راجن کے ساتھ رہ کے اتنے کھونکھار قسم کے لوگ تھے اور شاید اسی لیے تلک نگر گینگ جو تھا وہ بہت ڈینجرس کی نام جاتا تھا بڑا راجن کے سمجھ سے ہی اور ڈیوڑ پردیسی کا کس آپ کو مال میں لوگ کا کہنا ہے کہ وہ فیزیک لیے اتنا تکڑا نہیں تھا لیکن ڈھیرنگ بہت تھی اس میں وہ openly چیلنج کرتا تھا کہ بھو بھئی کا کوئی بھی کھان پتھان میرے ساتھ تھا کہ سامنے آمنے سامنے کھڑا ہو کے لڑائی کر لے شاید یہی کارن تھا جب دعود ابراہیم کو ایک سخت چاہیے تھا امیر زادہ کو مارنے کے لیے تو جب اس نے بڑے راجن کو اپروچ کیا ایک بڑی راکم آفر کی گئی تو بڑا راجن نے کسی اور کو نہیں اسی ڈیول پردیسی کو چنا امیر زادہ کو کورٹ میں مارنے کے لیے یہ والے دنوں میں ایک اپی سٹ اور بناوں گا میں ڈیول پردیسی پہ کیسے اس کو پتھان گینگ نے ڈھونڈا کیسے مارا لیکن جو بات اس سرسر سے معلوم پڑی اس دن کوٹ میں بھی جب ڈیول پردیسی گیا تو دارو پی کے نارو کے نشے میں ٹون تھا بہت دارو پی کے گیا تھا اور وہ کیا تھا پورا کتھ تھا کیوں پی کے گیا تھا کیا کارن تھا یہ میں آپ کو آنے ویل اپی تریک لیتا تھا پول بنانے کے بریجز بنانے کے اور اسی کلونی میں رہتا تھا برنوے نمبر بیلنگ میں اور پورے اس علاقے میں سب سے پیسے والا آدمی وہی تھا ایک بھائی ایک نمبر کا خطرناک خونکھار آدمی چھوٹا بھائی والی فائیڈ سیول انجینئر یہ سسائیٹی کا ایک دستور ہے ایک ہی گھر میں دونوں پیدا ہوئے اور ایک ہی ماں باپ سے پیدا ہونے کے بعد ایک آدمی کیا بنا اور دوسرا کیا بنا اس قسم کے بہت سارے قصے کہانیاں ممبئی کے ہر نگری میں ہیں ہر بستی میں ہیں آنے والے دنوں میں اور قصے کہانیاں لے